بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں انجیر قاضی نومان مجاہد آپ کے پسندیدہ پروگرام ری بلڈ نیشن کے ساتھ اور آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین اللہ تعالیٰ نے بے شک انسانوں کے لیے رسپ مقرر کیا ہے وہ کسی کو بھوکا نہیں سلاتا اور یہ سب کچھ نفتہ ہے یہ ہماری ایمان کا حصہ بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی کچھ ایسے موقع فرام کی ہیں جس میں انسان خلق خدا کی خدمت کر سکتا ہے اور اس کی ضروری نہیں ہے جب ہم بات کرتے ہیں کسی انسان کی مدد کرنے کی یا خلق خدا کی خدمت کرنے کی تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلی بات آتی ہے کہ کیا میں فائننشلی اتنا اسٹیبل ہوں کہ میں لوگوں کی ہیلپ کر سکتا ہوں لیکن یقین مانیے کہ کسی کی مدد کرنے کے لیے صرف فائننشلی اسٹیبل ہونا ہی ضروری نہیں ہے اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کو تعلیم دی ہے اس تعلیم کو آپ بانٹ سکتے ہیں لوگوں کو امپاور کر سکتے ہیں اور یہ بھی خلق خدا کی خدمت کا ایک ذریعہ ہے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی اسکلز نہیں ہے اور ان اسکلز کے طور پر آپ کوئی ایسا سولوشن یا کوئی ایسا ایسی سروس پروائیڈ کر دیتے ہیں جو کہ لوگوں کے لیے سامحاو ہیلپپول ہے تو یہ بھی خلق خدا کی خدمت ہے اسی طرح سے جب ہم نے دیکھا کہ کوویڈ نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تو کوویڈ کے پینڈیمک میں دنیا میں جہاں مختلف ممالک کو بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا ہوا وہاں پر پاکستان میں ایک ہم نے دیکھا کہ ایک بھوم آیا اور جو سماجی تنظیمیں ہیں اور جو سماجی بلکہ میں کہوں گا کہ جو خدمتیں خلق کرنے والے لوگ ہیں ان کی تعداد میں اگدم اضافہ دیکھا گیا کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ایک چیلنج تھا پوری دنیا کے لیے اور پاکستان کے لیے موجودہ تنظیمیں تھی جو پہلے سے ایگزیسٹ کرتی تھی ان کے ہوتے ہوئے چیزوں کو ٹیٹر کرنا ان تمام پروگرمز کو فیس کرنا ممکن نہیں تھا تو بہت سارے لوگوں نے اجتماعی طور پر اور سب سے خاص بات جو میں آج یہاں کہنا چاہوں گا کہ کچھ لوگوں نے انفرادی طور پر خلق خدا کی خدمت کی دھانی اور لوگوں کی مدد کی اسی حوالے سے آج ہم نے اپنے پروگرم میں مدد کیا ہے ایک سماجی شخصیت ہے جناب محمد ساکر آچو ساتھ آپ کو پر پروگرم میں خوش حامدید کہتے ہیں ساکر صاحب کے بارے میں ہم خاص طور پر بتاتا چلوں کہ یہ کسی سماجی تنظیم سے کنیکٹڈ نہیں ہے بلکہ یہ انفرادی لیول پر انڈیویجول لیول پر لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اور اس کی تفصیلات ہم ان سے ہی جانیں گے لیکن وہی والی چیزیں کہ جہاں پاکستان میں اگر ہم بات کریں پروگرمز ہیں تو ان کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالی نے لوگوں کو ایک جذبہ عطا فرمایا اور لوگ اس میں کام کریں ساکر صاحب میں چاہوں گا کہ آج کل تو لوگ تنظیمیں بناتے ہیں اور وہ تنظیمیں بھی لوگوں کی پروگرمز کو جو ہے وہ نہیں صحیح سے کور کر پاتی تو آپ انفرادی طور پر کیسے ان سے کو لے کے چل رہے ہیں بلکہ جیسے کہ ہمارا انٹروڈکشن میں بھی بات ہوئی کہ آپ ایک سیول سے ریلیٹڈ آپ ایک ترسٹرکشن کا کام بھی کرتے ہیں تو کیسے ان دونوں چیزوں کو آپ ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور انڈیویڈیلی کیسے پوسیبل ہے کہ آپ سماجی خدمت کریں اسلام علیکم سب سے پہلے کاجی نمان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ عمر خان بھائی کا بہت شکریہ اور آپ کی ٹیم کا ماشاءاللہ آپ کی ٹیم کی جو کارکردنی ہے اور کام سماجی آپ کر رہے ہیں جس حوالے سے تو ہم تو اس کے آگے کچھ بھی دیں تو یہ اللہ پاک کی ہمیں بھی ان خدمت داروں میں چھوٹی سی خدمت میں شامل کیا گیا ہے تو کانسٹرکشن کے حوالے سے ہم بعد میں کریں گے پہلے آپ نے جو سماجی خدمت کے حوالے سے اس کے رجل پر آ جاتے تو دیکھیں یہ اللہ پاک نے رب العزت نے ہمیں ایک دوسری کا ضرورت کے لیے پیدا کیا ہے تو اگر ہمارا کوئی بھائی اگر کوئی پریشان ہے تو اس کے اندر ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے گھر کی چار دواری یا ماہ کے پیٹ سے مکلے ہوئے ہیں ان کے علاوہ بھی ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں پاکستانی ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں تو ہمیں اپنے پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے کمزور بھائی کو قدہ دے کے اس کو کھڑا کرنا چاہیے آپ اپنے کو ٹھیک تو تاکہ ہم ایک مضبوط قوم بڑھ سیں بہت اچھی بات آپ نے کی تو آپ نے یہ کام کب سے شروع کیا یہ کب آپ کے دل میں بات آئی آپ نے کب سے شروع کیا یہ کام تو الحمدللہ میں نے دو ہزار آٹھ سے شروع کیا تقریبا تو دوہزار انیس میں ذرا اس میں سپیڈ بڑھائی تھی اور اللہ پاک نے ہمیں قوت بھی مہیا کی تھی اس حوالے سے الحمدللہ کہ اس حوالے سے کہ جو ہماری زین و غمال میں بھی نہیں تھا اللہ پاک نے وہ پلیٹ فارم بھی ہمیں مہیا کروائے اور ہمیں خدمت کرنے کا موقع بھی دیا گیا جیسا کہ کوویڈ نائنٹین میں دوہزار انیس میں دوہزار بیس میں خوش کراشن کے حوالے سے اور جہاں پہ پسماندہ علاقے ہیں گوٹ ٹیپ کے علاقے ہیں وہاں پہ ٹینکر کے حروف پانی وہاں پہ مہیا کرانا جی تو پانی کی قلعہ تو آپ کو پناہ جائے کس علاقے میں کس شہر میں آپ کر رہے ہیں یہ سیکندر گوٹ سکریم نمبر تیتی سیکٹر تیرا یعنی کراچی کے اندر کراچی میں تو ویسے ہی پانی اویلیبل نہیں ہے لوگوں کے گھروں میں پانی میارہ جو وہاں پر تو آپ وہاں پر کچھی وسیوں میں بھی ٹینکر پہنچا رہے ہیں ماشاءاللہ بہت 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 ہے بہت 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 شکل الحمدللہ یہ میں وہ ایک یعنی چارت ہے کہ یہ اللہ پاک چنتا ہے ہمارے بس کی بے شکل ہمارے بس کی بہت نہیں ہے اور آپ واقعی کبھی انشاءاللہ بطل آپ کو دعوت دیں گے آپ آئیے گا اپنا کمیسی بطا دیکھال کے سکندر گوٹ میں آپ سکندر گوٹ والوں کو دیکھیں گے تو آپ یہ سمیح نہیں پائیں گے کہ سکندر گوٹ کرائک سکر ٹھیک ہے تو آپ نے پانی آپ نے دیا آپ نے راشن کی بات کی تو اور ایسے کون سے کام آپ بطا ہے کوئی دو گوٹے چاہیے دس گوٹے چاہیے بلٹ کے ڈونرز آپ جی اس کے علاوہ راشن کی آپ نے بات کی کھانا بنا بغیر بھی تو کون کون سے علاقے جو ہیں آپ فوکس کر رہے ہیں کراچی کے اندر بات نہیں میں سکیم نمبر تینتی سیکٹر تیرائی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں مختلف ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا کریڈٹ دے جس سے کمی کتائی دور ہو جائے انشاءاللہ تو جب کوویڈ آیا کوویڈ میں تو لوگوں کی نوکیاں ختم ہونے کی طرف آگئیں لوگوں کو اور زیادہ پرابلم ہوگی بڑھ گئیں وقت کے ساتھ ساتھ اور جیسے جیسے اس میں وقت گزردہ چلا جا کچھ تھوڑی بہتری ضرور آئی اللہ کا لازم شکر ہے لیکن جب چیز اگر ایک سال پیسے چلے جائیں گرم دوہزار بیس کے اینڈ کی بات کریں جب سیکنڈ ویف چل رہی تھی تو اس وقت اس میں بہت زیادہ پینک پھیل گیا تھا لوگوں کی جاب ختم ہو جو ڈیلی بیس پہ کام کرنے والے لوگ ہیں آپ یقین کریں کہ ان کا حال دیکھا نہیں جا رہا تھے ایسی ان کی حالت تھی کہ بچے رو رہے ہوتے تھے ان کے پاس مسائل نہیں تھی بات نہیں کرتے تھے تو پریشان بیش آپ خود سمجھتے ہیں اب زیادہ میں ہائلائٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں تو درونی طور پہ جو معاملات تھے وہ بہت چارا کم دور ہو گئے تھے اور بڑے درد تو آپ نے خود اپنے ذاتی طور پر اپنی جیب سے کچھ کیا یا آپ نے لوگوں سے کچھ اپیل کر کے لوگوں سے کچھ پیاریٹی کو بلایا برکل خلقہ عباب ہوتے برادری والوں نے بہت جار مجھے سپورٹ کی تو مجھے جو کے آسانی پر یہ کام پر انجام نہ دی سکتا اب آپ کا جو ایک بہت سخت امتحان تھا پینڈیمک جو چل رہا تھا تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے ارادے جو مقابلہ بہت اختیار کر گیا اور لوگوں کے مسائل بھی کم ہو گئے تو اس وقت کہیں تم ہی ٹوٹی ہو کچھ ایسا ہوا ہو نوان بھائی ماشاءاللہ ہم ایک سچے پاکستانی ہیں اور سچے پاکستانی کے ارادے اتنی جلدی کمز ہو گئی کیا بات کی ہے جیسا کہ سمجھ رکھتے ہیں دل کے اندر ایک درد رکھتے ہیں کہ آخری گولی آخری فوجی اس کی حمد جب رکھتے ہے تو انشاءاللہ اتنے جلدی رات ہے یہ ہے وہ جذبہ ہیں جو وسائل نہیں دیکھا کرتے جو مواقع نہیں دیکھا کرتے جو حالات نہیں دیکھا کرتے جو پریشانیا ہزاروں لوگوں کو شکر دی کرتا تھا اور دل ماننے کو تیار نہیں کہ جو جذبہ ایمانی ہے جو پاکستانی کو اپاور کرتا ہے کہ پاکستانی یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے مخالف میں کیا پرابلم ہے ان کا دشمن کون ہے ان کے سامنے کیا مسائل آکے کھرے ہوئے بلکہ جب جذبہ ایمانی کے تحت اللہ کو صرف اپنا مان کر اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کوویڈ میں جو ایک سیچویوشن بنی کے وقت جیسے سے گزر رہا تھا لوگوں کی حمد ارادے پسٹ ہو رہے تھے لیکن آپ نے بھی بات سنی کہ الحمدلللہ جو پاکستانیت جو ہے جذبے کا نام ہے یہ ملک نہیں ہے یہ جذبہ ہے اور یہ جذبہ ہے بیسکلی یہ ہمیں امپاور کرتا ہے دنیا حیران ہے اس بات پہ کہاں لوگ اپنے خرچے نہیں اٹھا پا رہے لیکن پاکستان میں ایسا کیا ہوا ہے کہ سماجی تنظیموں کی اور سماجی کارکتوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا کہاں سے ان کے پاس یہ ایک ایسی میتھ ہے جس کو اگر ہم سینٹیفکل اپروچ سے دیکھیں گے یا اپنی مینتل اپروچ سے دیکھیں گے تو یہ ہمیں سمجھ میانیویلی چیز نہیں سر ساکر صاحب آپ نے جب اس کی تیس میں جب آپ نے جس کراچی میں اور بہت ساری علاقے ہیں تو وہاں آپ مختلف تنظیم ساتھ کلیکٹیو بھی کام کرتے ہیں یا آپ انڈیویزول ہی اپنے طور پر کام کریں کوویٹ کے حوالے سے اس میں کوئی علاقہ محدود نہیں تھا یہاں پہ ہمیں جو سمجھ میں آتا تھا کہ ضرورت مند ہے وائٹ کولر ہے وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا میں اس طرح باتیں شیئر کی کہ کوویٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگ جو ہے وہ سماجی لوگوں کے عیوز بھی کر رہے ہیں جس کے پاس پیسہ ہے وہ بھی بھی مجھے میرے گھر کرنے کی ضرورت ہے بے شک کیونکہ دیکھیں جہاں ہمارا جذبہ ایمانی زندہ ہے اور ہم یہ دیکھے بغیر ہم کمر کس لیتے ہیں کہ ہمیں کیا مسائل پیش آئیں گے اور ہم اپنے ملک کی خدمت کی تیار کھرے ہو جاتے ہیں وہی یہ ذہن میں رکھئے کہ ہمارے خلاف ایک فائیو جی وار چل رہی ہے ہمارے درمیان ہماری سفوں میں ایسے لوگ بیٹھے میں جو ہماری ہمتیں توڑنے کے لیے اور ہمارے حوصلوں کو پست کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ سماجی تنظیم جہاں کام کرنی تھی ایسے لوگ جو اپورٹ کر سکتے تھے انہوں نے بھی اس راشن کا پائدہ اٹھایا لیکن یقین جانئے کہ بحیثیت قوم ہم اتنے پست نہیں ہے بحیثیت قوم یہ باتیں ہمیں بہت ساتھ پرکھنے کی ضرورت ہے اور حضور علیہ علیہ وآلی 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 اگر ان کی گائیڈ لائنز اگر ان کو دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ اس نسان کی برائی بھی تو اس کو بھی چھپا لو تو ہم پھر اپنے ملک اپنے لوگوں کی چیزوں کو جو کہ سج نہیں ہم انہیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں یہ میں اپنے مختلف ہمارے ملک کو ہماری قوم کو کوئی نقصان دے سکتی چاہے وہ چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ کسی کا حوصلہ پس کرنے کی کوشش ہی نہ ہو اس کو کوشش کریں کہ ہم اس کو ساکیب صاحب ماشاءاللہ میں ضرور آپ جو کام کر رہے ہیں اس کو میں اپریشیئٹ کروں گا حالانکہ میں میری کیا اوقات ہے کہ میں کسی کو اپریشیئٹ کر سکھوں لیکن بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو مل کے اس پاکستان میں جہاں بہت سارے مسائل ہیں وہ ان مسائل کو پوزیٹیو سوچتے ہو حل کرنے کی جارے خود بڑھا رہے ہیں آپ خود جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کنسٹرکشن کا کام کرتے سیبل مجینن سے باوستہ ہیں تو کیسے ٹائم نکال لیتے ہیں تماجی کام جب جذبہ ہو اور اللہ تعالی پھر اس میں آپ کا خود بہت مددگار بلکل 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 اب آپ یہ دیکھیں نا کہ اللہ معاف کرے کہنا نہیں چاہیے بات ایسی ہے جس کو رب بل عزت اپنے گھر میں سعودی عرب حج عمرہ کی رئی بلاتے ہیں اور کچھ لوگ جو غریب غرب ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں جو بڑھ بڑھ لینڈ پڑھ بھی ہے وہ بہیں آجاتی ہے اپنے حوصل کے اگر ہم وقتی طور اپنے حوصل دیکھ کے کمزور پڑھیں گے تو ہم آگے کیسے چل پائیں گے تو ہم ایک بھائی حصیت پاکستانی قوم الحمدللہ جس کو پوری دنیا مانتی ہے پاکستانی مضبوط قوم ہے تو ہمیں یہ پیغام بھی دینا چاہیے مزید دوسرے ملکوں کو اور ملکوں کو کہ ہم پاکستانی قوم کیسے بھی ہمارے لئے تکلیف کا سامنا آئے گا انشاءاللہ سینہ سے پر کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ ساکر کیونکہ ہمارے پاکستانی دیکھنا بہت دلگردہ رکھتے ہیں پاکستانیوں کو بہت زیادہ فیور دیتے ہیں اور دینا چاہیے بلکل چونکہ مادر وطن کی خدمت نہیں کی تو ایک جو سب سے بڑی جو پورس ہے جو کہ پاکستانی کام کر رہی تو اگر کوئی آپ کی help کرنا چاہے آپ process کرنا چاہے اس کارے خیر میں آپ کے ساتھ پارٹسار بننے چاہے اس کا کیا طریقہ کار تو ماشاءاللہ سب کوئی پتا ہے کیا طریقہ کار ہے پاکستانی ہوں کہ اگر آپ بزنس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں یا اگر کوئی help کرنا چاہے فیننچلی کوئی آپ چاہے کہ پیسے بھیج کر رہے ہیں اس میں حصہ بھی شامل ہو گئے تو اس کے کوئی طریقہ ہے بلکل طریقہ کار رہا ہے آپ سے کیسے رابطہ کیا سکتا ہے میں تو یہ سمجھ ہوں سب سے پہلے پروفیشنل یوز فاؤنڈیشن سے رابطہ کریں انشاءاللہ اس کے کام تمام ہو ہمارے سب سے ساکیب صاحب جو ذکر کیا اور میں خود بھی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پروفیشنل یوز فاؤنڈیشن آف پاکستان کو ہم لوگ چلا رہے ہیں جس کا purpose ہے وہ بہت سارے سماجی جان ہیں ہم خود بہت سارے سماجی جان کر رہے ہیں ایسی لوگ کنیکشن میں بے شک جن کی مجھ کے بغیر ہم ہی سوچ کہ کار خیر کو انجام نہیں دے سکتے تو ہم جہاں پروفیشنل کو سکل بنانے کی بات کرتے ہیں جہاں ہم لوگوں میں آشن تقسیم کرتے ہیں جہاں مسئلہ کشمیر کو جاگر کرنے کی بات کرتے ہیں جہاں ہم پاکستانی فوج پاکستانی فورس کو سکورٹ کرنے کی بات کرتے ہیں وہاں پر ساکیب صاحب جیسے لوگ ہمارے ساتھ کنیکشن میں تو انہوں نے پروفیشنل فاؤنیشن پاکستان کا ذکر کیا میرے اپنے وطن کو واپس کرنے کیلئے میرے ایک اور فلاٹ فاؤنیشن جہاں تو بلکل ٹھیک ہے آپ پروفیشنل فاؤنیشن یا پرائم کینیدر تیم سے بھی آپ کونٹیک کر سکتے ہیں اور جو اس کام میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی پارٹنر بنیدھنا چاہتے ہیں کوئی حصہ دینا چاہتے ہیں کوئی فینانیشن ہیلپ کرنا چاہتے ہیں سفور کرنا چاہتے ہیں تو بی پرائم کینیدر ٹی وی ٹی اور بی مائیسل بی پروفیشنل فاؤنیشن کیونکہ جیسے میں بتایا کہ ساکم صاحب جو کام کرے وہ انفرادی لیول پہ کوئی انجیو تنظیم ریجسٹر نہیں ہے تو اس میں اگر آپ مدلد کرنا چاہتے ہیں اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں ساکم صاحب آخر میں چاہوں گا کہ ایک میسج جو آپ اس قوم کے لیے خاص طور پاکستان سے باہر جا کے اپنی انفرسٹ کر رہے ہیں تو میں ان کو یہ پیغاند دیتا ہوں کہ میرے بھائیو رب العزت نے ہمیں دیکھیں یہ گوادر جو ہے یہ ایسا ہمیں توفہ دیا ہے کہ دوسرے بلک جو اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہوتا تو ہم کیا سے کیا کر جاتے تو ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کر دوسری جگہ پہ جا کے انفرسٹ کرنا اور آورسیز جو پاکستانی آؤٹ کنٹری میں بہت بہت شکریہ بہت اچھی بات کیا پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نواز آئے آپ ان کو کاؤنٹ کری نہیں سکتے وہ انگینت ہیں بے شمار اور انہی میں سے ایک جو آپ کے سامنے نظر آرہ رہا ہے کیوں کیونکہ اس وقت دنیا میں جو جنگ ہیں وہ میدانوں میں نہیں لڑی جانے اور جو جنگ ہے وہ مہیشیت کی جنگ وہ ہے ہی پیسے کی جنگ اور پاکستان کو جو گوادر جیسے ایک پہوال اللہ تعالی نے جیسے کہ ساری نے کہا یہ یقینا ہم اس قابل نہیں ہمارے عمال طرح ہیں ہی نہیں کہ اللہ تعالی میں نواز ہے لیکن بے شک وہ ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے اور وہ ہمیں نواز رہا ہے تو اس نے ہمیں ایک دفعہ دیا ہے لوگ ایک دفعہ پھر اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ ایک دفعہ پھر میں تمام گلتیوں کو نظر انداز کرتا ہوں تو میں پھر ایک موقع دیتا ہوں تو ان کے کھڑے جاؤ مل جاؤ یقجہ ہو جاؤ متحد ہو جاؤ اور اپنے ملک کے لیے کچھ کر جاؤ اپنے لوگوں کے لیے کچھ کر جاؤ ناظرین دنیا میں جو لوگ ہیں وہ چاہے کسی بھی چپے میں ہوں دنیا میں وہ کہیں بھی موجود ہوں وہ اپنے ملک کی خدمت کب کوئی موقع جانے نہیں دیتے اور اس میں پاکستانی اور اسیس پاکستانی کہیں پیچھے نہیں ہے اس میں میری کوئی دو رائے نہیں ہے اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ وہ موقع فرام کریں انویسمنٹ کی دیئے پاکستان کے اندر کی جیسے انہوں نے تاکیب صاحب نے اپنے لیول پر کام کیا انڈیویجنل لیول پر انہوں نے کسی پچاس لوگوں کا بیٹ نہیں کیا کہ میں پچاس لوگ جمع کروں گا تو پھر کام کروں گا میں ایک تنظیم بناوں گا تو کام کروں گا اسی طرح آپ پاکستان میں انویسمنٹ کر کے وہ مواقع پیدا کرتے ہیں آپ کسی کی فائننشل لیلپ نہیں کر سکتے نو پرابلم آپ اپنا بزنس پاکستان میں جمع کیجئے اگر وہ بزنس پاکستان میں کھڑا ہوتا ہے اگر وہ بزنس پاکستان میں سٹارٹ ہوتا ہے آپ کی انویسمنٹ سے تو لوگوں کو جو اپورچنٹیز ملیں گی وہ بھی ایک کارے خیر جو لوگوں کو ملازمت کی مواقع ملیں گے وہ بھی ایک کارے خیر تو سوچئے اپنے ملک پر انویس کیجئے آگے بڑھئے یقین اندیو پوری دنیا کیلئے ایک کلا وقت ہے ایک انتہان ہے اور اس انتہان میں جیسا ہم ہمیشہ کامیاب ہوتے سے لے آئیں انشاءاللہ میں ازاں پھر کامیاب ہونا کیا انشاءاللہ قاضی نوان جائیتے یادیو اللہ حافظ